موسیقی ایسی صورتحال میں متاثرہ شخص چاہے وہ بچے ہوں جمان ہوں یا بڑی عمر کے افراد ہوں انہیں جلن درد اور شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلن درد اور تکلیف کے علاقے کیلئے یہاں ہمارے پاس ٹیبل پر موجود بہترین اور عمدہ قسم کی دوکریمیں موجود ہیں جن کو استعمال کرنے سے جلن درد اور تکلیف فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے اور زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کا بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے ہیں ویورز اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اسے فوری طور پر پانی کے نل کے نیچے لے جائے اور زخم پر کمز کم پندرہ سے بیس میٹ تک پانی گراتے رہیں تاکہ جلنے کی حد میں کمی ہو جائے کیونکہ بعض وقت گھر میں یا کسی دوسری جگہ پر شاید اس طرح کی فسٹ ایڈ میں میٹسن موجود نہیں ہوتی تو فوری طور پر ایسا کرنا بہت بہتر ہوتا ہے جلنے کے واقعات میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہوتی ہے کیونکہ انہیں اس معاملے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دودھ پانی یا کوئی گرم چیز ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے اوپر گرا لیتے ہیں جس سے انہیں اس طرح کی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے جلنے کی عام وجہ بڑوں کی گفلت ہوتی ہے کیونکہ ہم بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور گرم چیزوں کو بچوں کی پہنچ سے دور نہیں رکھتے بچہ جب جلتا ہے تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں چند دن پہلے ایک خاتون جن کا بچہ گرم پانی گرنے کی وجہ سے شدید جل گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے پانی عبال کر میز پر رکھا اور میرے شوہر بیٹے کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے مجھے لگا کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور خود سے ہل نہیں سکتا اچانک اس کا کمبل پانی میں گر گیا میں حیران تھی کہ کپڑے کی اتنی موٹی تہہ ہونے کے باوجود میرا بچہ کیسے جل گیا یہ سب چند سیکنڈوں میں ہو گیا اور میں نے فوراں زخموں پر دوائی لگائی اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور مزید دوائی لے لی مزید انہوں نے بتایا کہ جلنے کے بعد اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے میرا بچہ ایک طرف سے جلا ہوا ہے اور اب میں اسے دن رات ہاتھ میں لے کر بیٹی رہتی ہوں نہ اسے لٹا سکتی ہوں اور نہ بٹھا سکتی ہوں اور اب میرے بچے نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے بعض لوگ جلنے کے بعد غلط کام کر کے غلط مشروعوں پر عمل کر کے اپنی تکلیف بڑھا لیتے ہیں ایسے حالات میں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے اور چند چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اگر جلنے کے بعد جسم پر آبلے نکل آئیں تو ان کو نہ پھوڑیں اور جلنے کے مقام کو ہاتھوں سے یا انگلیوں سے چھونے سے گریز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ہاتھوں کے بیکٹیریا زخموں کو خراب کرتے رہتے ہیں اور متاثرہ جلد پر جلنے کی وجہ سے نکلنے والے آبلوں اور چھالوں کو نہ پھوڑیں کیونکہ ان چھالوں میں موجود نمکین پانی زخم کو ٹھیک کرنے میں انٹی سپٹک کا کام کرتا ہے اگر کوئی میٹسن موجود نہ ہو تو فوری طور پر زخموں پر مکھن یا پروٹین کی تہہ نہ لگائیں کیونکہ مکھن یا پروٹین وغیرہ حرارت کے اخراج کے عمل روک دیتے ہیں اور زخم کے ٹھیک ہونے کے عمل کو بھی سست کر دیتے ہیں ویوورز جلنے کی مختلف صورتحال ہوتی ہیں اگر جسم کا حصہ مثلا ہاتھ پیر یا پھر جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا جل جائے جس سے حالت کنٹرول ہو سکتی ہو کوئی سنگین صورتحال نہ ہو جیسے کہ خدا نہ خاصتہ انسان کا سارا جسم جل جاتا ہے یا پچاس پرسنٹ جل جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں فوری طور پر مزید کو ہسپتار لے کر جائیں اور بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو دکھا کر علاج کروائیں اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو جلے ہوئے زخموں سے فوری طور پر آرام کے لیے ہمارے پاس بہت ہی بہترین اور اندہ قسم کی مرسنز موجود ہیں جو کہ ٹیوب کی شکل میں ہیں جن کو لگانے سے جسم کے جلنے سے درد جلن اور تکلیف فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے یہ دو کری میں ایک کا نام کوئنچ ہے اور دوسری کا نام جو ہے نا لگنوکین ہے یہ بہت بہترین اور اندہ قسم کی مرسنز ہیں جو کہ عرصہ دراز سے بہتر ریزلٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے استعمال سے جلے ہوئے زخم میں درد جلن اور تکلیف فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے بعد میں زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سٹور اور فارمائسی سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں ان کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھالیس روپے ایک کریم کی قیمت ہے اور چھتر پر دوسری کریم کی قیمت ہے تو یہ دونوں کریمیں ایک سو بیس بائیس روپے کی بنتی ہیں تو بہت ہی مناسب اور بہت کم قیمت میں جو ہے نا بہتر ریزلٹ کے ساتھ یہ دونوں کریمیں ہیں ان کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو بیوز جسم کا جو حصہ جتنا جلا ہوا ہو اتنی مقدار میں تھوڑی سی کریم پونچ لے لیں اور تھوڑی سی لگنوکین لے لیں اور پھر جلی ہوئی جگہ پر اہستہ اہستہ لگا دیں یہ کریمیں دو سے تین دن لگاتے رہیں اور پھر بس کر دیں جلے ہوئے زخم کو بند نہ کریں بلکہ کھلا چھوڑ دیں کیونکہ جلے ہوئے زخموں پر پٹی کر کے اسے بند کر دینے سے جلے ہوئے زخم خراب ہو جاتے ہیں تو اسی لیے جلے ہوئے زخم کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں دھول مٹی سے حفاظت کریں اور زخم کو صاف رکھیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا افتتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کی تو میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں شکریہ اللہ حافظ